دوستو آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں بزار سے لیا نیا فون ساتھ میں چارجر دس دن اٹھائے مزے گھومنے کہے کہیں اور چارجر آگیا وہیں اور آپ لوگ بولیں گے بزار سے نیا چارجر لاتے ہیں اور دس منٹ بعد جب چارجنگ لگاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ہمارا فون تو خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس میں پہلے جیسے چارجنگ رہی نہیں اور کمپنی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے دوستو اس کے بیچھے کا ریزن میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں تو نمسکار دوستو سواغت تھا آپ کا ٹکڈاکشنٹی ون کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں ویڈیو کردو جلدی سے لائک اور شیئر چینل کردو سبسکرائب تو بینہ سمجھ گواہ ہوئے آئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں آپ سے کہوں کہ جو آپ بزار سے چارجر لائے ہیں اگر وہ برینڈڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو تھگ رہے ہیں جی ہاں دوستو اپنے دس بیس بچانے کے لیے پلیز اپنا ہزاروں کا نقصان مت کروائیے ایک تو آپ بیس بیس ہزار کے نئے فون لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چارجر گھوم کر دیں گے تو پلیز ایک آؤثرائز چارجر لیجئے اگر آپ کمپنی کا آؤثرائز چارجر نہیں لے سکتے ہیں تو پلیز کسی ایسے سیکنڈ تھرڈ پارٹی برینڈ کا لیجئے جو کہ ایک آؤثرائز برینڈ ہو یعنی کی ایک اچھا برینڈ جیسی کی پوٹرونکس یا پھر کوئی اچھی کمپنی یا پھر ایمبرینڈ کا ہی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کی جو چارجنگ کیبل ہے اس میں بھی اگر کوئی دکت ہو آپ بولیں گے اڈاپٹر کا مین کام ہے کیونکہ وہ سا سپلائی دیتا ہے چارجنگ کیبل کی کام ہے اس نے تو صرف الیکٹری سیٹی دینی ہے لیکن آپ غلط ہیں جتنی موٹی آپ کی کیبل ہوگی اتنی ہی آسانی سے آپ کی چارجنگ جو ہے وہ ہو جائے گی کیونکہ جو آپ کے سستے چارجرز یا پھر ان کی کنیکٹنگ وائرز ہوتی ہیں اگر آپ کی کنیکٹنگ وائر جتنی زیادہ موٹی ہے تو اتنی اچھی آپ کو چارجنگ ملے گی بتاتا ہوں کیوں کیونکہ جو کمپنیز ہیں آپ کو دس بیس آپ کے بچانے کے لیے تو اس میں آپ کا کمپر کا مٹیل بھی کم کر دیتی ہیں یہاں بھی لگتی ہے ایک سمپل سی فیسٹ بتاتا ہوں جو کیا ہے ریزیسٹنس جتنی موٹی آپ کی کی بل ہوگی اتنی ریزیسٹنس کم ہوگی اور جتنی پتلی ہوگی اتنی ریزیسٹنس زیادہ ہوگی سمجھو اگر آپ نے ایک پانی کی پائپ لی ہے موٹی اور ایک پانی کی پائپ لی ہے پتلی تو اگر موٹی پائپ میں آپ کو دس منٹ لگتے ہیں اور وہیں پتلی پائپ میں آپ کو پچیس منٹ لگتے ہیں وہیں آپ ایک بزار سے ایک چارجنگ کیبل لے آتے ہیں اور وہ ہوتی ہے پتلی تو سمجھ لی تھی آپ کو چارجنگ ٹائم تو بچنے والا ہے نہیں ٹھیک ہے چارجنگ بچانے کے لیے آپ کو جیب سے پیسے دینے پڑیں گے میں بتاتا ہوں اس سے پہلے جو آپ کو ایک کام کرنا ہے آپ کو جانا ہے کمپنی کے آخرائز ڈیلر کے پاس وہاں بتانا ہے کہ میرا چارجر ہو گئے گم پلیس اس کے سمیلر ایک چارجر دے جسے آپ کے فون کی لائف بھی بچ جائے گی دراصل ہوتا گیا ہے جب بھی ہم مارکٹ میں نیا فون لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سپیسیفک چارجر دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیوں کی وہ چارجر جو ہے وہ سمارٹ فون کی نیڈز کو سمجھتا ہے اگر میں سمارٹ فون کو ایک 19 وارٹس کا ایک وارٹس چارجر لگا دوں اور اس کا انٹیک خالی پانچ وارڈ کا ہو تو بھائیہ وہ سمارٹ فون بولے کا چارجر کیونکہ میں پانچ وارڈ ہی لے سکتا ہوں تو پیس مجھے پانچ وارڈ ہی دو تو چارجر جو ہے وہ اس کو پانچ وارڈ ہی دے گا ٹھیک ہے تو ایسا ہی آپ مارکٹ سے کوئی بھی چارجر مد اٹھا کے لائیے اپنے فون کی سپیسیفکیشنز دیکھئے کہ وہ کتنا انپوٹ لیتا ہے کتنا آؤٹپوٹ ہے اور اس کے بعد ہی ایک نیا چارجر کھری دیئے دراصل جب آپ اپنے سمارٹ فون کو چارج لگاتے ہیں تو وہ اس کے انٹیک کے ساتھ اس کو بیٹری دیتا ہے کچھ انرجی جو ہے وہ چارجر کی ہیڈ کی فارم میں ایبزورپ کر لی جاتی ہے فون کے دورا اور آپ کا فون جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ مشین ہے ٹھیک ہے کام کرنے کے بعد گرم ہوگی ہی ہوگی اور اگر آپ اس کو بیٹری لائف کو اس کی بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تو possible نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کی بیٹری لائف کو ایز کنزسٹنٹ چار پانچ سال تک رکھنا چاہتے ہیں تو بار بار اپنے فون کو چارج مت لگائیے 0% کرنے کے بعد تو بلکل مت لگائیے یعنی کہ جب آپ کا فون 10-15% پہنچ جائے جب آپ کا فون بولے گی بھئی یا لگاؤ چارجر تو ہی چارجر لگائیے پوری رات چارج لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کا فون کا پرسنٹ جو ہے وہ 15% ہے اور اگر آپ کا فون چارجنگ پہ لگا ہے تو آپ اس کو چارجنگ پہ لگا پوری رات چھوڑ سکتے ہیں کی آج کل کے جو نیو سمارٹ فون سے ان میں یہ فیچر ہے کہ اگر آپ کا فون 100% چارج ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے فون کی جو ہے بیٹری بچ جائے گی اور وہ فٹنے سے تو کافی زیادہ بچ جائے گا کافی سارے معاملوں میں یہ دیکھ رہا ہے کہ فون پوری رات چارج لگانے کے بعد بڑھ جاتا ہے بہیا وہ پہلے لائن بیٹری ہو تھی تھی لیتھم بیٹری ہو تھی اب بیٹری جو ہے وہ اڈاپٹنگ چارجنگ میں آ تو گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ اڈاپٹی اٹموسفیر میں بھی آ گئی ہیں ہر بار آپ فون چارج لگائیں اور ہر بار فٹتا چاہے تو بھئی آپ فون کیسے جلائیں گے کمپنی اپنا سمارٹ فون کیسے بیچے گی تو نیا سمارٹ فون لینے کے بعد اس کے چارجر کی بھی کیر کرنا سیکھ لیجئے کریں گا ویڈیو کرتا جلدی سے لائک این شیئر اور چینل کو کرتا سبسکرائب اور ہمیں سوشل میڈیا سائٹس پر فالو کرنا بلکل مت بولے گا ٹل تین گوڑ بائی چاہیں